بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد میرے محترم بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں عزیزوں جاننے والے نا جاننے والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اللہ کا دوست کون ہے وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے طب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا ہم ہر یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے چاہے وہ کلین شیو وہ لوگ اس کے پہنچ عمرے ہوتے ہیں جہالت ہے تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی سارے اخلاق بیانو ہیں میرے بھائی بیانو ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت اس کا بڑا پن اس کی وجاہت اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے بڑا نہیں بنتا بڑا نہیں بنتا ہمارا علم غلط ہو گیا بڑا بڑا بندہ جے گلدیاں ترہے ملان یہ دو سو مربین یہ نوابہ فلانا ہے نوابہ فلانا ہے میرے بھائیو یہ بلکل غلط علم ہے بڑا وہ ہے جس سے اللہ پسند کرے بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے باکہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے ارز کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے اخلاق سے بھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبْهُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبُلْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ قُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ بِعَانِ صَبِيرًا یہ بہت بڑا مضمون ہے اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لئے والدین کی اطاعت کے لئے والدین کی ماننے کے لئے پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ایک مطلب دوسرا اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے بندگی صرف اللہ کی ہے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جکا دے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچ جائے اس کو عبد کہتے ہیں تو اللہ کیا رہا ہے میرے بندو میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے نہ تمہاری گردن کسی کے آگے چھکے ایک دوسرے سے مدد لینا اس کو ایک دوسرے کی تعاونو تعاونو میں آجاتا تعاونو علی البر و التقوی ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کی مدد کرو میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی جب انتقال ہو تو آپ کی ذرا نو وسق پر وسق پانچ من کا ہوتا ہے تو وہ جو کے بدلے آپ نے ذرا رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا ذرا لے لوں گا اور آپ کا انتقال ہوگا آپ ذرا اپنی واپس نہیں لے سکے وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا جسم کہتے ہیں مدد نسرت اللہ کہتا میں ہوں سنو میری مدد تمہارے قریب ہے بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لئے صرف ایک جملہ بولا باقی بات ہم بھی اللہ کے لئے ہیں لیکن اللہ نے میری بندگی اس بندگی سے مراد پانچ وقت کی نماز نہیں ہے حج روزہ زکاة نہیں ہے اس کے مراد یہ ساری باتیں داخل ہیں اور اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو نفع آئے تو شکر ادا کرو نقصان ہو تو صبر کرو برداشت کرو پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے لیکن نبی نے اپنے چچھ ازاد پائی اب دلو بن آواز سے فرمایا کہ یا غلام اے نوجوان اُسیق بکلمات فاحفظہ میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں کیا احفظ اللہ احفظ اللہ یحفظک اللہ یحفظک اللہ ہو اللہ کے اوامر کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد ہو تجاہک تو اللہ کے اوامر اسلام حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت اپنی مدد کے لئے تیار پائے گا اور لمبی حدیث ہے اب ایشہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے مطالق ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ کے سوا کوئی دینے ولا نہیں ہے صرف اللہ ہے دینے کے لئے وَإِذَا سَتَعَلْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ اور جب مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو جب کی بات بھی اور جب قرآن کی بات بھی اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا کیا مطلب ہے اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ جب ہمارا اردو کا احسان میں تیروت احسان کی تو انہوں میں مالکی کر رہے ہیں یہ بھی مطلب ہے لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے حسن حسن سے دو ملے اور احسان بن گیا احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو دنیا کا دین کا اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا تو پانچ شہ گھنٹے چار گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے مولی کہ بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے تو آخری انتہا اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں تو میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان بعد میں ہے اللہ تعالی نے باقی سب کو پیشے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص صور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ رکھ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے اکلو تا بیٹا میں منگنا اللہ کھولو باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے یہ بددعا باپ کر رہا تھا تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے بیٹ میں نومے نے اٹھایا جنہ کی تکلیف پرداش کی ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے منا لے گیا عرفات لے گیا مزدلف پھر منا پھر مکہ تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو تلقہ کسی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے اور بعض وقت دلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے روتی ہے وہ جو لہریں پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ میں قربان جاؤں انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں جو تجھے جنہ تھا اس وقت جو تجھے درد تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا یعنی کہ حق ادا ہو ہی پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خوراسان یہ ایران میں ہے افغانستان میں یہاں سے ماں کو پیدل کندے پہ بٹھا کے مکہ پہنچا تھا اندازہ لگیا اس نے کتنی مشکت اٹھائی اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا قدہ نہیں ہوا یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے سارا میں نے پیدل کرایا ہے وہ کندے پہ اٹھا کے کرایا ہے تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتی جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے ہوکے بھرے ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو احسان احسان کہہ کہ تشریح آرہی ہے تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائی ہو میری بہن ہو میرے بچ ہو میری بچ ہو اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھنا دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے کہ ہم شادی کرنا چاہتے تو بچی نے کہ میرے والدہ ناراض ہیں اس رشتے پر راضی نہیں تو میرے باپ کہتے اگر تو نہیں آیا رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان خط آئے کھچ جائے گا خلیج ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی میں نے سال تجھے دودھ پلایا تیری پوٹیاں پشاپ صاف کیا تجھے پیمپر باندھے تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا کہ اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو اتنا بھی حق نہیں تو میں نے تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گی تو بھائی دوستو خاص اور قراج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا بچپن میں انگلش میڈیم سکول پھر او لیول پھر ای لیول تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے ایک پرانی بات ہے ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ مرا بچہ ہے اور یہ فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا اس کا باپ رو رہا ہے ہچکیں تو ایسے بیٹھا ہو تو مجھے اچانک خیال ہے میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا کہ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس میں علم نہیں بھی تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن میں یاد نہیں لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں ان کو میں دیکھ ہے تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا ایک اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تو ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے اتنا عدب حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھی تہذیب تھی ثقافت تھی جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کو چھین لیا اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں دو تین دفعہ اور وہاں مسلمان نہیں ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتے تو گھونگٹ کو نیچے کر لیتی ہیں اپنا چہرے کو فوراں چھپا لیتی ہیں تخیر بارال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے تو میرے کرو ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید بان دیئے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے ان کی کیا عزت ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے اب نے کا بلاؤ چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرعہ کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے بغیر پوچھ استعمال نہ کرے جب اس سے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعریت و مشہور تھی انہیں دل دل میں کچھ اشار پڑھے جو آیا تو جبریل پہلے آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لی تو اللہ کے نبی نے فرما تیرے انشاءاللہ کیس سنتے ہیں دیکھیں پہلے وہ شعر سناو جو تم نے تو نہیں کہے سبان سبھ اور اللہ نے سن لی پھر اس نے وہ اشار پڑے اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا کہ باپ کا کیا مقام ہے ماں کا کیا مقام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہم اگل